بسم اللہ الرحمن الرحیم رہ پر موظم امام سید علی خامنائی کا یورپی جوانوں کے نام خط بسم اللہ الرحمن الرحیم یورپی جوانوں کے نام فرانس میں اندی دہشتگردی کے واقعات نے ایک بار پھر مجھے آپ جوانوں سے مخاطب ہونے پر مجبور کر دیا ہے میرے لیے یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے واقعات آپ جوانوں کے ساتھ گفتگو کا سبب بنتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ دردناک واقعات بہامی مشاورت اور چارہ جوئی کا راستہ ہمبار نہ کریں تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے انسان کا غم بجائے خود بنین و انسان کے لیے رنجو اندھو کا باعث ہے ایسے مناظر کے جن میں بچہ اپنے آزاؤ اقربہ کے سامنے موت کو گلے لگا رہا ہو ماں کے جس کی وجہ سے اس کے اہل خانہ کی خوشیاں غم میں تبدیل ہو جائیں شوہر جو اپنی بیوی کے بے جان جسم کو تیزی کے ساتھ کسی سمتھ لے جا رہا ہو یا وہ تماشائی کے جسے یہ نہیں معلوم وہ چند لمحوں کے بعد خود اپنی زندگی کا آخری منظر دیکھنے والا ہے یہ وہ مناظر نہیں ہے جو انسان کے جذبات اور احساسات کو نہ اوبارتے ہوں ہر وہ شخص کہ جس میں محبت اور انسانیت پائی جاتی ہو ان مناظر کو دیکھ کر متاثر اور رنجو علم کا شکار ہو جاتا ہے چاہے اس طرح کے واقعات فرانس میں رونما ہوئے ہو فلسطین یا عراق لبنان اور شام میں یقیناً ڈیڑھ عرب مسلمان اسی احساس کے حامل ہیں اور وہ اس طرح کے گھناؤنے واقعات میں ملوث افراد سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے بیزار ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج کے رنجو علم ایک اچھے اور زیادہ محفوظ مستقبل کی تعمیر کا سبب نہ بنے تو وہ صرف تلخ اور بے سمر یادوں کی صورت میں باقی رہ جائیں گے میرا اس بات پر ایمان ہے کہ صرف آپ جوان ہی ہیں جو آج کی مشکلات سے سبق حاصل کر کے اس بات پر قادر ہو جائیں کہ مستقبل کے تعمیر کے لیے نئی راہیں تلاش کر سکیں اور ان غلط راستوں پر رکاوٹ بن جائیں کہ جو یورپ کو موجودہ مقام تک پہچانے کا باعث بنے ہیں یہ بات درست ہے کہ آج دہشتگردی ہمارا اور آپ کا مشترکہ مسئلہ ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس بد امنی اور اس طرح آپ کا حالیہ واقعات کے دوران آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے ان مشکلات میں اور برسہ برس سے عراق یمن شام اور اغوانستان کے لوگوں نے جو مشکلات برداش کی ہیں ان میں دو اہم فرق پائے جاتے ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ اسلامی دنیا مختلف زاویوں سے نہایت وسیع اور بڑے پیمانے پر اور ایک بہت لمبے عرصے تک تشدد کی بھیٹ چڑی ہے دوسرے یہ کہ افسوس کے اس تشدد کی ہمیشہ باز بڑی طاقتوں کی جانب سے مختلف اور موثر انداز میں حمایت کی جاتی رہی ہے آج شاید ہی کوئی ایسا فرد ہوگا جو القائدہ طالبان اور ان سے بابستہ منحوظ گروہوں کو وجود میں لانے ان کی تقویت اور ان کو مسلحہ کرنے کے سلسلے میں امریکہ کے کردار سے آگاہ نہ ہو اس براہ راز حمایت کے علاوہ تکفیری دشدگردی کے جانے پہچانے حامی پس ماندہ ترین سیاسی نظام کے حامل ہونے کے باوجود ہمیشہ یورپ کے اتحادیوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب خطے میں آگے کی جانب گامزن جمہوریت سے جنم لینے والے ترقی یافتہ اور روشن ترین نظریات کو بڑی بے رحمی کے ساتھ کچلا جاتا ہے اسلامی دنیا میں بیتاری کی تحریک کے ساتھ یورپ کا دوہرہ رویہ یورپی پالیسیوں میں پائے جانے والے تدادات کا مو بولتا ثبوت ہے اس تداد کی ایک اور تصویر اسرائیل کی ریاستی دشدگردی کی حمایت کی صورت میں نظر آتی ہے فلسطین کے مظلوم عوام ساٹھ سال سے زیادہ عرصے سے بدترین دشدگردی کا شکار ہیں اگر یورپ کے عوام آج چند دنوں کے لیے اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں اور وہ عوامی مقامات اپر حجوم علاقوں میں جانے سے گریز کر رہے ہیں تو فلسطینی خاندان دسیوں برسوں سے حتی اپنے گھروں میں بھی غاسب سیونی حکومت کی تباہی و بربادی و قتل و غارق گری کی مشینری سے محفوظ نہیں رہے ہیں آج کون سے تشدد کا موازنہ سیونی بستیوں کے تعمیر کے شدت ظلم کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے یہ حکومت روزانہ فلسطینیوں کے گھروں کو ویران اور ان کے باغات اور کھیتوں کو نیست و نابود کر رہی ہے لیکن اس کے باعثر اتحادی یا کم از کم بظاہر آزاد بین الاقوامی ادارے موثر انداز میں اور سنجیدہ طور پر اس کی مضمت بھی نہیں کرتے حتی فلسطینیوں کو اپنا ساز و سامان دوسری جگہ منتقل کرنے اور غلاجات کو اکھٹا کرنے کا موقع بھی نہیں دیتی اور یہ سب کچھ وہ ان دہشت زدہ سہمی اور روتی ہوئی خواتین اور بچوں کی آنکھوں کے سامنے انجام دیتی ہے کہ جو اپنے گھرانے کے افراد کو زدو کوپ ہوتا ہوا اب بعض اوقات ان کو خوفناک ٹارچر سیلوں میں منتقل کی جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کیا آج کی دنیا میں آپ کو کوئی اور ایسا ظلم نظر آتا ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر یا اتنے زیادہ عرصے تک کیا گیا ہو سڑک کے درمیان میں ایک ایسی خاتون کا گولی مار دی جائے جس کا جلم صرف یہ ہو کہ اس نے سر سے پاؤں تک مسلحہ فوجی کے خلاف احتجاج کیا ہے تو یہ دہشتگردی نہیں تو اور کیا ہے اس بربریت کا ارتگاب چونکہ ایک کابس حکومت کے فوجی کرتے ہیں تو کیا اسے دہشتگردی نہیں کہنا چاہیے یا یہ تصاویر صرف اس لیے ہمارے ضمیر کو بیدار نہیں کرتی کہ چونکہ ساٹھ برسوں کے دوران بارہا ان کو ٹیلیویجن سے دیکھ جا چکا ہے حالیہ برسوں کے دوران اسلامی دنیا پر کیے جانے والے متعدد حملے بھی کہ جن کے دوران بے شمار جانے نقصان ہوا یورپ کی متعداد منطق کا ایک اور نمونہ ہے جن ممالک پر یلغار کی گئی ہے ان کو جہاں انسانی جانوں کو نقصان کرنا پڑا ہے وہیں وہ اپنی بنیادی اقتصادی اور سنتی تنصیبات سے بھی محروم ہو چکے ہیں ان کی ترقی و پیشرفت کا سفر یا تو رک چکا ہے یا اس کی رفتار کم ہو گئی ہے اور بعض موارد میں وہ دسیوں سال پیچھے چلے گئے ہیں اس کے باوجود نہایت گستخانہ انداز میں ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کو ویرانے میں تبدیل کر دیا جائے اس کے شہروں اور دہاتوں کو کھندرات میں بدل دیا جائے اور پھر ان سے کہا جائے کہ برائے مہربانی آپ لوگ اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھیں کیا انہیں اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھنے یا علمناک واقعات کو بھلا دینے کی تلقین کرنے کے بجائے ان سے سچے دل سے معافی مانگنا بہتر نہیں ہے حالیہ برسوں کے دوران اسلامی دنیا کو جارہین کے بناوٹی چہروں اور منافقت سے جس علم و رنج کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ مادی نقصانات سے کم نہیں ہے اے عزیز جوانوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ موجودہ اور آنے والے زمانے میں جھوٹ سے آلودہ اس ذہنیت کو بدل دیں گے وہ ذہنیت کے جس کا بڑا فن دور رس مقاصد کو چھپانا اور نقصان دے اگراز و مقاصد کی آرائش کرنا ہے میرے نظریک امن و امان کی برقراری کا پہلا مرحلہ تشدد پیدا کرنے والی اس ٹکر کو بدلنے سے عبارت ہے یورپ کی پالسی پر جب تک دھورے میرات چھائے رہیں گے اور جب تک دہشتگردی کے طاقتور حامی اسے اچھی اور بری دہشتگردی میں تقسیم کرتے رہیں گے اور جب تک حکومتوں کے مفادات کو انسانی اور اخلاقی اقدار پر ترجیح دی جاتی رہے گی تب تک تشدد کا ثبت کسی اور چیز میں تلاش نہیں کرنا چاہیے افسوس کے برسہ برس سے یہ علالو ازباب تدریجن یورپ کی ثقافتی پالسیوں میں بھی بسوخ کر چکے ہیں اور انہوں نے ایک نرم اور خاموش یلغار شروع کر رکھی ہے دنیا کے بہت سے ممالک اپنی مقامی اور قومی ثقافت پر فقر کرتے ہیں ایسی ثقافتیں جو سمر کا حامل اور بالدہ ہونے کے ساتھ ساتھ سیکڑوں برسوں سے انسانی معاشروں کے بطری کے احسن پرورش کر رہی ہیں اسلامی دنیا بھی اس عمر سے مستثنہ نہیں ہے لیکن اثر حاضر میں یورپی دنیا جدید ترین آلات کا سہرہ لے کر پوری دنیا پر ایک جیسی ثقافت اور کلچر مسلط کرنے کے درپہ ہے میں مغربی ثقافت کو دوسری قوموں پر مسلط کرنے اور آزاد ثقافتوں کو حقیر سمجھنے کو ایک خاموش اور بہت ہی نقصان دے تشدد سمجھتا ہوں ایسی حالتوں میں مالا مال ثقافتوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے اور ان کے قابل احترام ارکان کی توہیم کی جا رہی ہے کہ جب ان کی متبادل ثقافتوں میں ان ثقافتوں کی جگہ لینے کی اہلیت نہیں ہے مثلا جارحانہ رویہ اور اخلاقی بیرہ رویہ پر مبنی دو عوامل کی وجہ سے کہ جو یورپی ثقافت کے دو بنیادی ترقیبی اناثر میں تبدیل ہو چکے ہیں اس ثقافت کا مقام خود اپنے اصلی مقام میں بھی گھٹ کر رہ گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم معنویت سے آری جنگ پسند اور فہد ثقافت کو تسلیم نہ کریں تو کیا ہم گناہگار ہیں اگر ہم فن و ہنر کے نام پر مختلف اشیاء کی صورت میں اپنے جوانوں کے طرف امٹ کر آنے والے تباہ کن سلاب کی روک تھام کریں تو کیا ہم قصور وار ہیں میں ثقافتی رابطوں کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا جب بھی مطلوبہ معاشروں کے احترام کے ساتھ اور طبعی حالات میں یہ رابطیں قائم کیے گئے تو ان کا نتیجہ ترقی و پیشرفت اور بالدگی کی صورت میں برامت ہوا ہے اور اس کے برعکس زبردستی مسلط کیے گئے اور ناموضوع رابطے ناکام اور نقصاندے ثابت ہوئے ہیں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دائش جیسے پست گروہ درامت شدہ ثقافتوں کے ساتھ اسی طرح کے ناکام رابطوں کا نتیجہ ہے اگر واقعی اعتقاد کے اعتبار سے کوئی مشکل ہوتی تو سامراجی دور سے قبل بھی اسلامی دنیا میں اس طرح کے واقعات پیش آتے حالانکہ تاریخ اس کے خلاف گوائی دے رہی ہے مسلمہ تاریخی حقائق سے واضح طور پر اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کس طرح ایک مسترد کی گئی انتہا پسندانہ فکر کے ساتھ سامراج کے رابطے نے وہ بھی ایک بددو قبیلے میں اس خطے میں انتہا پسندی کا بیج بویا ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دینے والے دنیا کے سب سے زیادہ انسانی ترین اور اخلاقی ترین دینی مکتب سے دائش جیسی گندگی جنم لے سکے دوسری جانب یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ یورپ میں پیدا ہونے والے اور اسی فکری اور روحانی محول میں پرورش پانے والے افراد اس طرح کے گرہوں میں کیوں شامل ہوتے ہیں کیا یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ افراد ایک دو مرتبہ جنگی علاقوں کا دورہ کر کے اس حد تک انتہا پسند بن جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہم وطنوں پر گولیاں برسائیں یقیناً آلودہ اور تشدد کو وجود میں لانے والے محول میں عرصہ دراز تک نامناسب ثقافتی غزہ سے پورش پانے کے اثرات کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے اس کا ایک ایسا جامع جائزہ لینا ضروری ہے کہ جو معاشرے کی آشکارہ اور خوفیہ گندگیوں کی نشاندہی کر سکے شاید سنتی اور اقتصادی ترقی کے برسوں کے دوران عدم مساوات اور بعض اوقات قانونی اور اسٹرکچرل اندیازی سلوک کے نتیجے میں مغربی معاشرے کے بعض طبقات میں وہی جانے والی شدید نفرت کی وجہ سے ایسا کینا پیدا ہو گیا ہے جو وقتن فوقتن ایک مرز کی صورت میں سامنے آتا ہے بہرحال اب یہ آپ لوگ ہیں جنہیں معاشرے کے اس ظاہری خول کو اتار کر پھیکنا ہے اور دشمنی اور کینے کا پتہ لگا کر اسے ختم کریں شغافوں کو گہرا کرنے کے بجائے بھرنا ہے دہشتگردی سے مقابلے کے سلسلے میں سب سے بڑی غلطی اجلت پر مبنی وہ رد عمل ہے جو موجودہ مشکلات میں اضافہ کا باعث بنتا ہے امریکہ اور یورپ میں تشکیل پانے والے مسلمان معاشرے کو کہ جو کئی ملین سرگرم اور فرشناز انسانوں پر مشتمل ہے تنہائی اور استراب میں مبتلا کرنے پر منتج ہونے والا ہر ایسا اقدام جو جذبات کی روح میں بہ کر اور اجلت پسندی سے کام لے کر انجام دیا گیا ہو اور اس معاشرے کو استراب تنزلی اور خوف و حراس میں مبتلا کر دے اور پہلے سے زیادہ انہیں ان کی اصلی حقوق سے محروم کر دے اور انہیں میدان عمل سے دور کر دے اس سے نہ صرف مشکل حل نہیں ہوگی بلکہ اس سے فاصلے مدید بڑھیں گے اور قدورتوں میں وسط آئے گی صدحی تدابیر اور عد عمل میں انجام دیے جانے والے اقدامات کا خاص کر اگر ان کو قانونی حیثت حاصل ہو جائے سوائے موجودہ دھڑے بندیوں میں اضافہ کرنے اور آئندہ بہرانوں کا راستہ ہمبار کرنے پر منتج ہونے کے علاوہ کوئی اور نتیجہ برامت نہیں ہوگا موصولہ رپورٹ کے مطابق بعض یورپی ممالک میں ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جو شہریوں کو مسلمانوں کی جاسوسی پر اکساتے ہیں یہ ظالمانہ رویہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ظلم لا محلہ ظلم کی طرف پلٹنے کی خصوصیت کا حامل ہے اس کے علاوہ مسلمان اس ناقدری کے سزاوار بھی نہیں ہیں مغرب دنیا صدیوں سے مسلمانوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہے اس دن سے کہ جب یورپ والے اسلامی سرزمینوں میں مہمان تھے اور ان کی نظریں میزبانوں کی دولت پر جمع ہوئی تھی اور اس دن بھی کہ جب وہ میزبان تھے انہوں نے مسلمانوں کے کام اور ان کے افکار سے فائدہ اٹھایا اور ان کو مسلمانوں میں مہربانی اور صبر کے سوا کچھ نظر نہیں آیا بنابری میں آپ جوانوں سے تقاضی کرتا ہوں کہ آپ لوگ درست شناخ اور غور خوص کی بنیاد پر اور تلخ تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی دنیا کے ساتھ عزت پر مبنی اور صحیح اس طرح کے عمل کی بنیاد اٹھنے کی تیاری کریں اس صورت میں وہ دن دور نہیں کہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں گے کہ آپ جن بنیادوں پر اس عمارت کو استوبار کریں گے وہ اپنے میماروں کے سروں پر اتمنان اور اعتماد کا سایہ کرے گی ان کو امن و سکون کی گرماہات کا تفاہ دے گی اور صفحہ ہستی میں تابناک مستقبل کی امید کی کرن روشن کرے گی موسیقی